اسلام علیکم والیکم السلام ہاں سٹارٹ کریں جی جی آپ شروع کر سکتے ہیں میں ان سے پوچھ رہوں میں انہیں کہہ کے آگیا ہوں cks should start اسلام علیکم خواتین و حضرات نئے شو کے ساتھ آپ کا میزبان کیسر علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے سن دوہزار چوبیس کا بجٹ پیش کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ بجٹ بھی وہی اشرافیہ اور وہی پندرہ سولہ خاندانوں کو تحفظ دینے کے لیے پیش کیا گیا سو ہم نے اس مومے کو حل کرنے کے لیے مومے کو حل کرنے کے لیے آج اپنے شو میں اشرافیہ کو دعوت دی ہے کیسے ہیں آپ ساتھ میں ایم دوہنگ فائن یہ کیا پھر یہ ہیں اشرفیہ اور میں ہوں اشرافیہ سر ہم نے ایک بہت سنجیدہ موضوع پر بات کرنی ہے کہ عوام کا جو حال ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو سائد پر دیئے اشرفیوں کو تو آپ ٹیبل سے ہٹا سکتے ہیں لیکن اشرافیہ کو سسٹم سے نہیں ہٹا سکتے ہیں جی جی یہ ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہے پیچھتر سال میں اشرافیہ نے جو ہمارے ملک کا حال کیا ہے سر یہ بتائیے کہ یہ اشرافیہ جو ورڈ ہے اس کی بنیاد کیسے بڑھنی ہے اوکی ایسا ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ شرفا کی جمع ہے کسی ایک مقام پر بہت سارے شریف اکھٹے ہو کی لابی بنا لیں تو اسے اشرافیہ کہتے ہیں یہ بندے مارنا اور اٹھانا یہ آپ لوگوں کا بہت قدیمی پیش ہے نو نو ہمارا کام تھا مارنا اور دفن کرنا نائنٹین فورٹی سیون سے پاک فضائیہ نے ہمیں یہ ٹھیک آ دیا ہے جھپٹ کر اٹھانا پلٹ کر اٹھانا مدہ گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ سر یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کبھی آپ پاک فضائیہ سے کچھ لے لیتے ہیں کبھی آپ پنجاب پولیس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں ظاہر ہے کیا سارا غصہ برری فوج پر نکالنا ہے بائی دو بے آہ ار یو سنگل؟ جی سر آئیم میریڈ اور میری تین بیٹیاں ہیں ماشد ڈیفینیٹلی آپ کی بیٹیاں بہت کیوٹ ہوں گی کیونکہ فادر جو اتنے کیوٹ ہیں ایف یو دونٹ مائن میں شو میں آپ کو کیوٹو کہ سکتا ہوں سر میرے خیال میں شو پر فوکس کرتے ہوں سر یہ بتائیے بندے مارنے اور اٹھانے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں اگر میں لیکن لوڈیو ایفرینیٹلی ٹھانی اٹھانے کے ساترہ بچے تھے دو بیٹیوں سے جب وہ اپنی پہلی بیوی سے ضرب ہوئے تو نو بچے پیدا ہوئے جب دوسری بیوی سے ضرب ہوئے تو آٹھ بچے ٹھیکے وہ گئے آئے ایس ایس بی کا ٹیسٹ دینے تو ان سے آفسر نے پوچھا مسٹر ملک آپ کیا کرتے ہیں then he said کہ میری سترہ بچے ہیں آفسر رکھا اس نے دوبارہ پوچھا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں میرے خیر میں ہمیں جواب مل گیا ہم آگے بڑھتے ہیں سر یہ بتائیے کہ ابھی اس بجٹ میں تین سو یونٹ کے بعد فی یونٹ پانچ ہزار روپے آپ کو اندازہ ہے کہ غریب عوام پس کے رہ گئی ہے آپ اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں غریب عوام نہیں ہوتی غریب غلام ہے اور غلام تو ہوتا ہی پسنے کے لیے ہیں سر اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غلام ہیں بھی لیکن فی یونٹ ان کو اتنا چارج کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادتی ہے دیکھیں اب آزاد کشمیر کے لوگ اپنی فی یونٹ قیمت سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے وہ باہر نکلے اعتجاج ٹو اور پورڈ ہماری ناک میں دم کیا تو ان کا یونٹ ہے تین روپے کا ٹھیک ہے غلام گھر پہ آرام سے بیٹھے ہیں فیس بک پہ پوسٹ لگا رہے ہیں ایک لائک نو کومنٹ نو شیئر تو غلاموں کا یونٹ پانچ ہزار کا ہوتا ہے اور آزاد لوگوں کا یونٹ تین روپے یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے سر یہ غلام ہے نہیں آپ لوگوں نے انہیں غلام بنایا ہے اسی لئے جب ہمارا لیڈر عمران خان یہ کہتا ہے درس میں ہرسنے کی کیا بات سوری سمون مستہب انفرم میباوٹ کہ ہوسٹ موہر پرو پی ٹی ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے چیز یہ کیا ہے بکر ہوسٹ ہوتے ہیں وہ کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن وہ کسی پارٹی کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو I like it کہ آپ honest ہیں نہ صرف میں honest ہوں مجھے فخر ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے مطلب آپ ہس کیوں رہے اس بات پر یہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے پر ہس رہے یا اس سسٹم پر ہس رہے I want to appreciate that you are honest and اس پہ آپ کی appreciation بھی بنتی اور آپ کا treatment بھی بنتی سر ہمارے ہمیں عمران خان نے یہ بات سمجھائی باور کرائی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کچھ سمجھا سکتے ہیں اور وہ جو سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ بھی آتا جی بالکل آتا ہے عمران خان نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہم غلام نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ ہم مان لیں گے absolutely not thank you کم سے کم آپ کو خان صاحب کی لائن تو یاد ہیں خان کی لائن چھوڑے آپ نے جو بولا ایک دفعہ بیٹھ سیں مصبور کیا کہا خان نے ہم کوئی غلام ہیں اوہو اوپر سے ذرا چڑھ کے آئیں آئیں دیکھیں خان صاحب نے ہمیں شعور دیا کیا دیا شعور وہ اب بھی اسے شعور کہتا ہے مطلب آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا میں بھی آپ کو دیتا ہوں بانانا شعور پکڑی پلیس یس سٹوبری شعور چوکلیٹ شعور اس کا کیا کروں چوسیں جیسے آپ خان صاحب کا شعور چوس رہیں سر آپ لوگوں کو تکلیف ہی ہے کہ پچھلے پچھتر سال سے جو آپ لولی پاپ دے رہے تھے اب وہ کوئی چوسنے کو تیار نہیں خان کی اور ہماری ریسپی میں تھوڑا سا فرق ہے ہم ڈنڈا اور شیرہ استعمال کرتے ہیں خان صاحب اپنی ریسپی میں ڈنڈا شیرہ اور کیڑا جو آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا البتہ کیڑے سے یاد آیا آج رات آپ کیا کر رہے ہیں سر آپ نے کرنا کیا ہے میری رات کی مصروفیت سے آپ کو کیا کام بھائی میرے فائن لاؤنج میں ہم دونوں بیٹھیں گے گرامو فون پہ گانا سنیں گے جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے لیکن جاں ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ تو کریں گے سر اگر آپ اس فضول باتوں سے باہر آ جائیں تو ہم تھوڑے شو کو کانٹینیو کرلیں پلیس یہ مانے یا نہ مانے عمران خان کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آگیا اور آپ لوگ کے کابو میں نہیں ہے میری جان چوٹو جن بنانے کا نکالنے کا بند کرنے کا ہمارا وسیع تجربہ ہے اب بتاؤ نا مجھے اب بھٹو سے بڑا کوئی جن تھا بھٹو باہر بھٹو اندر الطاف حسین باہر الطاف حسین اندر عمران خان باہر عمران خان بوتل سے یاد آیا کیا یاد آیا اب بوتل ڈرائ جن چان پہ دادی رہتی ہیں رات میں ڈرائ جن پی تھی ہیں ڈرائ جن کو چھوڑ دیں شو پر فوکس کر لیں جی ضرور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے نواز شرک صاحب بیٹھے نہیں اس میں پی پی سے مشاورت نہیں ہوئی ایم کیو ایم کو فلائٹ ہی نہیں ملی اسلام بات کی تو کیا یہ جو بجٹ ہے یہ جنہوں نے بنایا ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا پاسچبل ہے کہ یہ بجٹ جنہوں نے بنایا ہے سرزر اب مجھے بھی سمجھائیے کہ جن کیسے بجٹ بناتے ہیں اف کورس دیکھیں نا جنہوں نے فیصل وابٹا کو پی ٹی آئی سے نکال کے سینیٹر بنایا اوکے جنہوں نے محسن نکوی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمن بنایا اوکے جنہوں نے انوارو لحق کاکر صاحب کو کیئر ٹیکر پرائیمنسٹر بنایا اور جنہوں نے آپ کو یوٹیوب کی شو کا ہوسٹ بنایا جن کچھ بھی کر سکتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بڑھے راست راپتے میں ہوتے ہیں ہاں ہاں mostly they work for us even though کہ ہم تو they work for you for us شافیہ us even though ہم تو retired جنہوں کو بھی خالی نہیں بیٹھنے دے ہمارے سینئر ریٹائرڈ جن ہیں تین دفعہ وزاعت عظمہ پہ بھی رہے ہیں انہیں ہم نے پنجاب میں ڈیوٹی دی رہے کہ وہ تندوروں پہ جا کے دیکھیں کہ روٹی سستی ہے اور نرم ہے یہ آپ ہاتھ sorry my bad آپ براؤن بریٹ کھاتے ہیں یار براؤن بریٹ کو چھوڑیں ایک عام آدمی سیدھی روٹی نہیں کھا پا رہا لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں پاکستان میں روٹی کا ایس سچ مسئلہ ہے نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے لگتا نہیں ہے ہی نہیں در ایکسپلین کریں کیسے دیکھیں نا ہر دو نمبر بندے نے ایک نمبر دسترخان کھولا ہوا ہے have you heard about ملک ریاض دسترخان جی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بغیر ہڈی کا مطن ملتا ہے اس غلام اور غریب عوام کو سو آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ میڈل کلاس محنت کرنے کے بجائے ستکے اور خیرات کے دفترخان پر بیٹھی رہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بڑا گوش بارہ سو روپے اور چھوٹا گوش بائیس سو روپے مارکیٹ میں بھک رہا ہے میڈل کلاس صرف خواب میں ہی سوچ سکتی ہے اسے کھانے میں چھوٹا گوش اور انٹرٹینمنٹ میں بڑا گوش پسند ہے میں سمجھا نہیں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا کیسر صاحب وہ سمجھ گئے آپ مٹن اور بیف کو چھوڑیے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک چکن لیک پیس اس وقت اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے قیمت کو چھوڑیں میں جس انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی لیک پیس آتا ہے اور لیک پیس سے آدھایا ایک نہیں اب مستقل میرے پیشنس کا انتہان دے لیں پلیز شو پہ رہی ایسے بش اب کافی دیر سے آپ نے یہ میڈل کلاس میڈل کلاس لگایا ہوا ہے ہوتی کیا ہے یہ میڈل کلاس میڈل کلاس وہ ہے جس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے اس بلہ کلاس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے بلہ کلاس بلہ کلاس بلہ کلاس بلہ کلاس یہ اپنی سکل سے اور چاپ لوسی سے اپنے سے اوپر والوں کے اٹھاتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں اوپر والا انہیں مال دیتا ہے تو اس مال سے اپنے سے نیچے والوں کو دباتے ہیں سپریس کرتے ہیں جیسے ہم پچھتر سال سے اس ملک کو دبا رہے ہیں بلہ کلاس بلہ کلاس انقلاب لائے گا آپ اس کو لیڈ تو نہیں کر رہے ہیں سر ایک تو میں بالکل اگری نہیں کرتا یہ جو آپ کی میڈل کلاس کی ڈیفینیشن ہے اس کو پلیز آپ اپنے تکی رکھیں دوسری بات یہ جس طرح سے آپ میڈل کلاس کو دبا رہے ہیں یہ ایک دن میڈل کلاس آپ کے سامنے کھڑی ہوگی مطلب حد یہ ہے کہ آپ نے بلہ واپس لے لیا اسیمپل یہ بلہ تھا کس کا عمران کھان کا ہمارا تھا ہم نے بلہ دیا ہم نے بلہ واپس لے لیا سمپل آپ کو سمجھ آئی بلے بائی دو بے آپ کی بلہ کلاس جب انقلاب لائے گی تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے بلکل نکلیں گے کیوں نہیں نکلیں گے آپ کو ڈر تو نہیں لگتا بلکل نہیں لگتا سراسہ بھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ کیا بدتمیزی ہے حد ہوتی میں آپ کو ایک بار سمجھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں آپ کی حرکتیں نہیں کبھی یہ عشرفیہ نکل نہیں کبھی یہ نکل رہی ہے آپ انقلاب لے کے آئیں گے پلاسٹک کے ڈڈو سے آپ کی ہوا نکل گئی انقلاب چھوڑیں میرے لئے گرین ٹیلیاں ہیں آپ لوگ دوہزار چوبیس سے پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے پھر اس پارٹی نے یہ بتایا کہ ہم کیا ہیں انقلاب کی جب باری آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ انقلاب کیا ہے ٹھیک؟ آگے بڑھتا ہم شو پہ رہتے ہیں پارٹی سے یاد آیا ایک منٹ کیا یاد آیا؟ آپ ایک منٹ پہ ہم باقی شو چھوڑ دیتے ہیں آپ پہلے بتائیں کہ آپ کو یہ یاد کیا آتا ہے کچھ نہیں غیر اب کی بار آپ نے دوبارہ اس موضوع پہ نہیں آنا سمجھ آگئے آپ؟ اب یہ بتائیں کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو فل ان فائنل سمجھا دیتا ہوں ہمارا اور خان صاحب کا ریلیشن اوکی خان صاحب کہاں سے پڑے ہیں؟ آکسفورڈ؟ وہاں ان کا سپورٹس کوٹے پہ ایڈمیشن ہوا تا ہے اس سے پہلے ایچسن؟ میں کہاں سے پڑا ہوں؟ پتہ نہیں ایچسن؟ اوکی انوارالحق کاکڑ صاحب کہاں سے پڑے ہیں؟ بھے مجھے کیا علمت بات کا ہے؟ ایچسن؟ اوکی ہم تینوں کیا ہوئے؟ ایچسونیاں اب آتے ہیں آپ کی کلاس کی طرح آپ کہاں سے پڑے ہیں؟ اسلامیہ کولیج دسکسٹن سننے میں ہی کتنا چھوٹا لگ رہا ہے ایچسن اسلامیہ کولیج this this all is a family matter and we'll sort it out آپ اپنے بلے بازی بند کریں اس سارے واقعے سے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ درہا ایکسپلین کریں گے؟ شور، why not? آپ کو اسلامیہ کولیج میں کیا سکھایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ پلیٹ فرم قریب ہے it's a platform bed ٹھیک ہے؟ یہ platform bed ہے؟ یہ ہیں ہم اور یہ ہیں خان صاحب ٹھیک ہے؟ 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 20 2026 اکتوبر یہ کون ہے؟ آپ کے حساب سکھان صاحب نہیں یا کوئی اور صاحب؟ اب سمجھ آئی bed politics جی بہت اچھے سے مجھے سمجھ آگی bed politics